موسم کے مجاز میں لگتار بدلاغ ہو رہا ہے کبھی تیز دھوپ تو کبھی تیز بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے واتاورن میں نمی بنی ہوئی ہے موسم میں ہو رہے اسی پریورتن کے چلتے لوگ خاص کر چھوٹے بچے بیمار پڑھ رہے ہیں موسم پریورتن کے کارن بچے سردی خاصی اور بکھار کی چپیٹ میں آ رہے ہیں وارل انفیکشن کے کارن ہی زیادہ تر بچے بیمار پڑھ رہے ہیں پٹنا کے دوسرے سب سے بڑے اسپتال این ایم سی ایچ میں بیمار بچوں کی سنخیہ بڑھنی سے اسپتال کی ویوستہ چرمر آ گئی ہے این ایم سی ایچ میں لگتار آ رہے بیمار بچوں کے کارن اسپتال میں بیٹ کی کم ہی دکھ رہی ہے بچہ وارڈ نیکو پیکو اور جنرل وارڈ ملا کر کل چورا سی بیٹ ہیں لیکن اچانک مریضوں کی سنخیہ میں بڑھوتری کے کارن بچہ وارڈ میں کل ستاسی بچے ایڈ میٹ ہیں جس کے کارن ایک بیٹ پر دو دو بچوں کو رکھا جا رہا ہے اسپتال کی ستھی کو دیکھ بچوں کے پرجن بھی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک بیٹ پر دو بچوں کا علاج کرنے سے بچوں میں انہیں بیماریوں کا بے خطراب بنا رہتا ہے یہاں تو ابھی سے ہی بیٹ کی کمی ہو رہی ہے اسے دیکھ ابھی بھاوگوں کو یہ بھی چنتہ ستا رہی ہے کہ ایسے آنے والے کرونا کی تیسری لہر میں بیمار بچوں کا کیا ہوگا ہمارے آن بھی وائرل خیبر سے بہت سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں آم طول سے انہیں سردی خانسی بکھار ہو رہا ہے تو آم جو یہ سردی خانسی جو خلو ہے انفلینگا ہے خلو ہے یہ تینچار دن میں خیف ہو جاتا ہے مگر اس میں کئی بچے ہیں جن کو کی انفیکشن جو تھوٹ سے خیفہ میں چلا جاتا ہے جس کے بعد ان کو نیمونیا ہو جاتا ہے اور نیمونیا ہونے کے بعد انہوں کو ہائی خیبر سردی خانسی کے ساتھ بسلیت چلنا اور پھر جو سینہ کم ہو جاتا ہے سرین میں اکسیجن کمی ہو جاتا ہے اور ان کو بھرتی کرنا پڑتا ہے اور ایسے بچوں کو اکسیجن بھی دینا پڑتا ہے تو اور نس سے ان کو ان کی بیاتی خملت دیتے ہیں جس سے کہ ان کی بیماری جل سے جل چیت ہوتی ہے بچے کی سنکھیا بڑھنے کے بعد جو ہے یہاں بیڈ انہیں نہیں مل دا ہے ایسی بات سامنے آئے گی ایسے ہمارے ہاں بھی چور آسی بیڈس ہے بچوں کے گئے جس میں کی ابھی ستاسی بچے بھرتی ہیں تین بیڈ پر دو دو بچے بھرتی ہیں اور جو ہمارے اسپطال میں سات سو ایکسٹر بیڈ ہیں نام کوویڈ اور اس میں ہمارا آکھ سو چھپتیس لوگ ابھی بھرتی ہیں اور اس طرح سے دیکھا جائے کہ ہم لوگوں نے کئی بیڈ پر دو دو مریضوں کو رکھا رکھا ہے اور کئی مریضوں کو ایک اکسٹر بیڈ کہیں سے انجام کر کے لگایا ہے کئی مریضوں کو گردہ جو ہے پرک پر رکھ کے اور اس پر رکھ کے علاج کر رہے ہیں تو بیڈ کی ہمارے 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 سمسیاں ہے اور کئی لوگ جو کھی یہاں آتے ہیں بھرتی کے عوشکتہ بھی ہوتی ہے مگر بیڈ کے ابھاؤں میں ہمیں بھرتی کر رہے ہیں بتایا سر چوراسی بیڈ ہے بچوں کے لیے اس میں نیکو اور پکو سو اینکلوڈ ہے سو اینکلوڈ ہے چوراسی بیڈ میں نیکو پکو سو اینکلوڈ ہے تو تیسری بیڈ کو لے کر کیا تیاری ہے ابھی ایسا باتیں آ رہی ہیں بچوں میں زیادہ اثر ہوگا تو تیسری بیڈ کے لیے ہمارے پاس جو ہے توٹل جو ہمارے پاس 42 بیڈ ہے انسی ایس بینڈی میں کوویڈ کے لیے جس میں ابھی ہم رلز کو رکھ کر رکھتے ہوئے ہیں اور بانکی ادھا میرا چوراسی بیڈ ہے مطلعہ توٹل 136 بیڈ ہے ہم کو بچوں کے لیے اور سبھی 136 بیڈ پر اوکسیجن سپلائی اور سکسن جار جو ہے اور ہمارا جو ایلے مو ٹینک ہے لیکوڈ میڈکل اوکسیجن ٹینک ہے اس کے ان سہو بیٹس پر اوکسیجن سپلائی سمسٹی کر دی گئی ہے کہ اگر کورونا بھتا ہے یا اپنے کمدھو بیماری سے گرافیس لوگ اگر آتے ہیں بچے آتے ہیں تو ان کا ہم لوگ سمچیت علاج کر پاتے ہیں ہمارے وینٹیلیٹر مانیٹر پرچور ماترہ میں ہے پرکار نے اس کے لیے بہت اچھا سپورٹ کیا ہے اس سلسطان کو جسے کہ ہم لوگ کورونا کے سنبھالی پیسری لہر کو اچھی طرح سے کمدھائیں